آپ دیکھ رہے ہیں بجاپور سمائے میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی بجاپور سے مقدس سفر کے لیے کیجین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز کی بہترین خدمات جاری بجاپور میں کیجین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز کے آرگنائزر گائبو گلگلی اور محمد یوسف گلگلی کے زیر نگرانی میں تقریباً پاس سالوں سے کیجین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز بھروسہ بڑیا پیکیج بیسٹ پرائس اور اپنی بہترین خدمات کے ساتھ لوگوں کی پسند بنتے ہوئے کافی لوگ پریہ ہوتا جا رہا ہے جس کے چلتے دو ہزار چوبیس حج کے بعد کیجین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز سے تقریباً چالیس زائرین کا کافیلہ تیرہ اگشت دو ہزار چوبیس کو بجاپور سے نکل کر پندرہ اگشت دو ہزار چوبیس کو ممبئی سے ڈیریکٹ فلائٹ کے ذریعے عمرہ کے مقدس سفر کے لیے روانہ ہونے والا ہے جس کے چلتے آج گیارہ اگشت دو ہزار چوبیس بروز ایتوار بجاپور شہر کے نیو کننان نگر میں موجود مزید انسار میں کے جین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے ایک ٹریننگ کیامپ منقیت کیا گیا جس میں مسجد ال اکسا بجاپور کے امام مولانا شبیر احمد نے عمرہ کے مقدس سفر پر جانے والے ظاہرین کو عمرہ کے ارکان اور عمرہ کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی تفصیلی معلومات دی اس دوران خواتین کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر ہم سے خاص بات کرتے ہوئے کے جین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز کے اورگنائزر گائیبو گلگلی اور مسجد ال اکسا بجاپور کے امام مولانا شبیر احمد نے اس ٹریننگ کیام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے اپنے خیالات پیش کیے اس موقع پر کے جین رویل عمرہ اینڈ حج تورس اینڈ ٹریولز کے اورگنائزر محمد یوسف گلگلی اور سید یونوس پیران سید حسین پیرزادے کے علاوہ اور بھی لوگ تھے موجود مدیریوں میں صحابہ تھے مدیریوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا کرتے ہیں کہ یاسواللہ مکہ میں اولاد اللہ ہے مکہ میں جو رہنے والے ہیں وہ آنسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مدینہ کی بات کو رکھتے ہوئے اللہ کی طرف شہزور بھی وہ اشارہ سنائے گی کہ ان سارے مدینہ کی مدینہ رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف شہزور بھی سواللہ دیجئے کہ آپ اپنا کریں آپ پریشانہ ہو سہاری چیزیں وہاں جتنی ڈیٹی ہے وہ ہوایاں مل جاتی ہے آپ تبرک کے طرف پر آپ بھرکت کے طرف پر کچھ چیزیں آپ وہاں سے لینا چاہتے ہیں جنسے جانباں سے ہے دس بیاد ہے ادھر ہے آپ رشتہ رہاں کے کچھ دینا چاہتے ہیں تو خرید ہو لیکن مصے زادن نہیں مدینے پہ کچھ چیز آپ خرید رہے ہیں تو چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں آپ نہ پت رکھو ہاں مستورات کی حیرت کرنے کے دری ہاں اچھا سا ہوئے مستورات کی کہا ہے ایک پیچھے سے جو ان کے محرم آدمی ہیں جو بھی باپ ہے بیٹا ہے شوبر ہے جو بھی ہیں تو صرف نیچے کے بعد پیچھے سے پڑھ کر ایک خور کے برابر امگلی پہ اپیٹنا ہے پس اتنی کے بعد صرف کٹ رہتنا ہے ان کا حالت ہو گیا اور عورتوں کے بھی خاصی حراب نہیں ہیں سیم جو ان کے ورڈی ہوتی ہے وہ ہی ان کا حراب یا اللہ ہم سب کی قناہ فرمائے یا اللہ ہمارے قطاع قدر 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 فرمائے یا اللہ ان تمام امرے پر جانے والے حاجوں کی صرف قواہ سام فرمائے یا اللہ ان کے امرے کو قبول فرمائے یا اللہ ان کی دعاوں میں ہم سب کا حصہ سے فرمائے یا اللہ دنیا کے اتحاں کہیں کونے سے اٹھتے سے حجاز کرام تیرے کر کے حاضری کے لئے آئے سب کے حاضری کو قبول فرمائے سب کے حاضری کو قبول فرمائے سب کے ہاتھ میں خیر و قلائے کے فیصلے فرمائے یا اللہ ہم تمام جو بھی بار بار خرمائے چیزے کے حاضری صرف قبولی کے ساتھ نصیب فرمائے یا اللہ ہمیں جو لوگ پریشان حالے کے پریشانے قدر فرمائے اسلام علیکم میں کیجین روائل عمرہ ٹور این ٹریولز کا اورگنیزر ہوں نیو کرنانگر میں مزید انسار میں ٹریننگ پروگرام رکھا گیا تھا چالیس لوگ عمرے کے لئے بیجاپور سے نکر رہے ہیں اور پندرہ تاریخ کو ڈاریک فلائٹ آئے اور ہمارا پانچ سپٹمبر کو ایک گروپ جا رہا ہے میلا دی سپیشل اور ہولیڈیز کے واسطے پانچ سپٹمبر کو ایک چالیس لوگوں کا گروپ جا رہا ہے اور ہمارا سپیشل سینے سٹی جانا ہے اور کوئی بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتے تو جو لوگ جا کے آئے ان سے مشورہ کر کے معلومات کر کے آ سکتے ہیں السلام علیکم بیجاپور میں بہت سے ٹوٹن ڈراؤنس آئے جو آپ کے پاس کے رہے ہیں پھر نمبرہ کو جائے لوگ آپ کے پاس کیوں کیوں اس کے بارے میں میں اپنا بڑا پر نہیں کرنا چاہتا جو لوگ میرے ساتھ جا کے ہیں ان لوگوں سے مشورہ کر کے ان کے بارے میں جیسا ہے پوچھ کے آ سکتے ہیں میرا خاص کر سینے سٹی جن کو ہم اچھے سے لے کے جا کے اچھے سے لے کے آنا جو ان کے بچے ہمارے بروسے پہ جو بیزی رہتے ہیں گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے تو جاب چھوڑکے تو میرے ساتھ بھیجتے ہیں جو بروسے سے بولتے ہیں تو اس سے زیادہ میں لے گیا دا ہوں وہ خود بولتے ہیں سینے سٹی جن میرے بچوں سے زیادہ کتمر کر کے لائے اور جو لوگ جا کے ہیں پچیس گروپ ہوئے ہیں میرے تو سب کو پوچھ کے انکوری کر کے میرے پاس آ سکتے ہیں ہمارا کیجین کر کے پہلے کجمیر کا ٹھوڑتا ہو پچیس سال سے چلتا تھا اب عمرے کا پانچ سال سے کرتے آ رہے ہیں اگر کوئی جانا چاہتا تھا آپ سے کونٹن کسی کرتے ہیں اگر کوئی جانا چاہتا تو ہمارا آفیس ہے علمگری ہال کے پاس اور وہاں میرے بھائی محمد عیسوف اور پھر جادے صاحب جو ہمارے بھائی جان ہیں دونوں لوگ سے رابطہ کر کے آپ بکنگ کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے ڈبل سیون سیک زیرو تری فور سیک ٹو فور ٹو اور ایک نائن سیون فور زیرو تری فور تری زیرو فائی زیرو ہاں کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ نیو کنان نگر مجید انسار میں کموبیش چالیس حجاج کرام جو الحمدللہ تیرہ تاریخ کو یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اور پندرہ تاریخ کو ان کے فلائٹ ہے کیجین حج عمرہ ٹور رابس کی نگرانی والحمدللہ یہ سارے ساتھی ہمارے غیبو بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں آج ان سارے حجاج کرام کے لئے سارے عمرہ کرنے والے حضرات کے لئے آج ایک تربیتی کیمپ یہاں رکھا گیا تھا الحمدللہ اس تربیتی کیمپ میں عمرے کے عرقان اور واجبات کیا ہیں اور کس طرح سے عمرہ کرنا ہے اور عمرے کے اندر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے الحمدللہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس ساری چیزیں حجاج کرام کو بتائے گی اور ان کو ٹریننگ دی گئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ عمرے کو ضرور بے ضرور اللہ قبول فرمائیں گے اور الحمدللہ ہمارے غیب بھائی جو کیجینٹورس کے مالک ہیں یہ بھی بڑی امانت دارے کے ساتھ حجاج کرام کے خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور اللہ ان کو بھی خوب ترقی نصیب فرمائے میرا نام ہے مولانا شبیر احمد مدرس جامعہ اسلامی تعالیٰ القرآن امام مجدی علاقصہ بھڑکو بیجاپور جڑے رہے گا آپ کے اپنے چیرل بیجاپور سمعے کے ساتھ